ساتھ تاریخ کو پولس میں ایک ایف آئی آر درچ کرائی جاتی ہے اور ایف آئی آر درچ کرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی ایک ہفتے پہلے ایک لڑکی سے شادی ہوئی ہوتی انیس سالہ لڑکی سے یہ شادی کرتا ہے اور ایف آئی آر میں یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ جناب میری بیوی کو تین روز پہلے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اس کو املی کے پیڑ سے لٹکایا گیا اور املی کے پیڑ سے لٹکا کے اس کو فانسی دی گئی اور جب وہ مری نہیں جب اس کی لاش کو نیچے اتارا گیا اس وقت وہ زندہ تھی یعنی اس کی سانسیں چلنی تھی اس کے بعد اس کو بے دردی کے ساتھ گلت ہوا کے قتل کیا گیا اور پھر اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی اس کی لاش تک کو جلا دیا گیا یہ ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہے سات تارک کو یہ سارا واقعہ اس سے تین یا چار روز پران ہے دو تارک کو اس لڑکی کو انیس سالہ لڑکی جس کی تین دن پہلے شادی ہوئی ہے اکتیس دسمبر دوہزار تیس کو اس لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور دو دن کے بعد اس کو گاڑی میں ڈال کے زبردستی اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے اس کو ایک جگہ لائے جاتا ہے اور پھر املی کے پیڑ کے ساتھ اس کو فانسی دی جاتی ہے اب اس کو فانسی دینے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب بڑا دلخراش واقعہ پیش آئے بڑا افسوسناک بڑا دلخراش واقعہ کے حقین جانیے جب میں اس کی تفصیلات پڑھ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کن لفظوں میں اس سارے واقعے کو اپنے وی لاغ میں ڈسکرائب کروں گا ایک لڑکی جس کی شادی ایک ہفتہ پہلے ہوئی ہے اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اس کی لاش کو بلکہ اس کو لاش تو بعد میں بن گئی تھی اس کو بے دردی کے ساتھ املی کے پیڑ سے لٹکا کے اس کو فانسی دی گئی اور جب اس کو نیچے اتارا گیا فانسی دینے کے بعد تب بھی اس کے اندر سانسے چل رہی تھی اس کے بعد اس کو بے دردی کے ساتھ اس کا گلہ دبایا گیا اور اس کی لاش تک کو جلا دیا گیا یہ صرف آنا میں یہ صرف زد میں یہ صرف خودغرضی میں کیا گیا اس سے پیچھے اس کے علاوہ اس سارے واقعے کی پیچھے کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی اور تقریباً ایک ہفتے پہلے اس عورت کی اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی سوچئے کیا کچھ نہیں سپنے اس نے دیکھے ہوں گے لیکن ان سارے سپنوں کو خاک میں ملا دیا گیا یہ باقیہ ہے کیا آج اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو اسٹرگرام پر آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.MRZAA کے نام سے میرا اسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو آپ فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ہر سبسکرائبر سے اپنے ہر فالور سے رابطے میں رہو آپ کے جو میسجز آتے ہیں ان کا ریپلائر میں ضرور کرتا ہوں تو اگر آپ بات کرنا چاہیں تو اسٹرگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جناب نوین اور ایشوریا یہ دو کردار ہیں اس کہانی کے یہ بھارت کا واقعہ ہے اور یقین جانئے اس واقعے نے نا درو دیوار ہلا دیئے سرکار کے جس طرح کا بے دردی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے بسکلی سات تارک کو آج بارہ تارک ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سات تارک کو پولیس اسٹیشن کے اندر ایک ایف آئی آر درج کرائی جاتی ایک شکایت درج کرائی جاتی اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ایک ہفتہ پہلے میری شادی ہوئی تھی ایک لڑکی کے ساتھ اور اس کے گھر والوں نے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے اس کی لاش تک کو جلا دیا ہے نوین وہ شخص ہے جس کی ایشوریا سے شادی ہوتی ہے انہیں سال آئی ایشوریا تھی یہ پانس سال سے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے ان کے گھر والے رضمند نہیں تھے ان کی شادی کرنے کے لیے یہ نہیں چاہتے تھے کہ جناب یہ شادی کریں ذات پات کا بڑا چکر تھا قبیلہ جیسے پاکستان کے اندر قبیلے والے چکر ہوتے ہیں وہاں پر ذات پات کے بڑے چکر ہوتے ہیں ان کو یہ آپس کے گاؤں کی بات ہے مطلب ایک گاؤں دوسرے گاؤں کا جو ہمساہ ہے اس طرح کی بات ہے اور یہ جو لڑکا تھا یہ پلاسٹک فیکٹری ہوتی ہے جو گاربیچ فیکٹری ہوتی نا کچرے کو ریسائکل کرنے والی فیکٹری اس میں کام کرتا تھا اور لڑکی کپڑے کی ایک فیکٹری کے اندر کام کرتی لیکن دونوں ہی گورمنٹ کی بس میں بیٹھ کے گھر جائے کرتے تھے وہی سے تو انہی کی محبت کا آغاز ہوا پاس سال سے یہ ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے لیکن جناب ان کے گھر والے شادی کرنے کے لیے رضمند نہیں تھے ان کے گھر والوں کو پتا چلا کہ بھائی یہ دونوں محبت کر رہے ہیں دونوں الگ ذات کے ہیں تو ان دونوں کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو انہوں نے پھر کیا کیا جب یہ سال کمپلیٹ ہو رہا تھا اکتیس دسمبر دوازہ تیس کو ان دونوں نے شادی کر لی اپنے گھر پر بتایا بغیر لڑکی نے اپنے گھر بتایا بغیر شادی کر لی اور اس کے بعد لڑکے کے ساتھ رہنے لگی گھر والوں کو پتا چل گیا دو تارک کو اس کے گھر والے یعنی لڑکی کے گھر والے ایشوری کے گھر والے پولس سٹیشن آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب نوین نامی لڑکے نے ہماری بچی کو اغوا کیا زبرتستی شادی کی ہے ایف آئی آر ترس کر رہے ہیں اور پولس کو کچھ پیسے ویسے کھلاتے ہیں وہاں کا کلچر آپ کو پتا ہے انداز ہے پاکستان اور بھارت کا کلچر مختلف نہیں ہے وہ پولس والے کیا کرتے ہیں نوین کی موجودگی میں یعنی شہر کی موجودگی کے اندر بیوی کو اٹھاتے ہیں اور لا کے تھانے میں بند کر دیتے ہیں پھر جب تھانے میں اس لڑکی کے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ مزید پیسے کھلاتے کہتے ہیں یا لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو وہ لڑکی کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں وہ لڑکی کو گاڑی کے اندر بٹھاتے ہیں گاڑی کے اندر بٹھانے کے بعد وہ اپنے گاؤں لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو گھر کے اندر بھی نہیں لے کے جاتے ہیں بالوں سے پکڑ کے گاڑی سے اتارتے ہیں شام کا وقت تقریباً رات کا وقت ہو جاتا ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے سامنے املی کا پیڑ ہوتا ہے وہاں پر لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے باپ آپ یہ سوچئے بیٹی کو پکڑاوا ہے بالوں سے انیس سالہ لڑکی کو اس کے باپ نے بالوں سے جکڑاوا ہے مجھے میں سوچ رہا تھا یہ پورا فلمی سین لگ رہا ہے اور اس کے بعد تو اپنی بیوی کو چیخ کے بولتا ہے بانا جاتا ہے جیسے کسی کو آپ فانسی دے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد وہی باپ اپنی بیٹی کو وہ بھندہ پیناتا ہے اور بیٹی جنہ وہ بھیک مانگری ہوتی ہے وہ معافی مانگری ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دو آپ جو چاہیں گے میں آگے کرنے کو تیار ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مجھے اپنی محبت کو کیسے پانا ہے اسی لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا یہ محلے داروں نے پوری جو وٹنس کیا نا پورا یہ انہوں نے بعد میں کہا نہیں سنائی ہے کہ لڑکی منتیں کرتی رہے اپنے باپ سے کہ اگر آپ چاہو گے تو میں اس کو چھوڑ بھی دوں گی لیکن میری زندگی بغش دو لیکن باپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ اس وقت نہیں آ رہا تھا وہ جلاد بنا ہوا تھا اس نے اپنی بیٹی کے گردن پر وہ بھندہ لگایا اور اس کے بعد دوسری طرف سے جو رسی ہوتی ہے اس کو کھینچا اس کی لاش جھولنے لگ گئی اس کے بعد اس کی خالہ آتی ہے یعنی پورا گھرانہ ملوث ہے آپ یہ دیکھئے پورا خاندان ملوث ہے کہ آپ نے ہماری ذات سے الگ شادی کر کیسے لی وہ لے کر آتی اوپر سے رسی کاٹتی ہے جب اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یار فانسی ہو چکی ہے مر چکی ہے رسی کاٹتی ہے اور جو دلان ہوتی ہے لڑکی ہوتی نیچے آگے گڑتی ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ بھائی اس کی تو کچھ سانسیں چل رہی ہیں باپ اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی لختے جگر کا انیس سالہ جوان لڑکی کا بدردی سے گلہ دباتا ہے اس کے بعد اس کی لاش کو جا کے جلا دیا جاتا ہے اور پھر وہ گھر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے شوہر سے جب پولس نے بات کی تو پولس نے کہا کہ اس کے شوہر نے نوی نے بتایا کہ جب اس کی میری بیوی کو اس کے گھر والے لے جاتے ہیں تو اگلے دن دوپیڑ دو بجے مجھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ میری بیوی کو املی کے پیڑ کے ساتھ لٹکایا گیا اور لٹکانے کے بعد اس کو فانسی دی گئی اس کا گلہ دبائے گیا اور اس کی لاش کو جلا دیا گیا تو آج جب ہی ساتھ تاری کا واقعہ میں پولس اسٹیشن آیا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے پولس جب علاقے میں پہنچتی ہے تو علاقے میں ہو کا عالم ہوتا ہے کوئی کسی سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ان کے ماں باپ کو گریستار کر لیا جاتا ہے بیٹی قتل کے الزام میں اور ماں باپ کو ذرتی برابط نادامت نہیں ہوتی کہ یار انہوں نے ایک انسانی جان لی ہے انہوں نے قتل کیا اپنی بیٹی کا قتل کیا ان کو ذرا اتنی سی بھی پشمانی نہیں ہوتی اس سارے واقعے میں پھر محلے داری بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے رات میں ایک چیخ سنی تھی عورت کو یہ بچی کو کھیج کے لے جائے جا رہا ہوتا ہے گسیڑتے ہوئے لے کر آتے ہیں اور باپ ہی لے کر آ رہا ہوتا ہے بچی زارو کتار رو رہی ہوتی ہے معافی مانگری ہوتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے میری جان بغشتو میں اس کو چھوڑ دوں گی جہاں آپ کہیں گے آپ کی مرزی سے شادی کرنوں گی لیکن باپ کے سر پہ خون سوار ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ اس نے میری مرزی کے بغیر قدم کیسے اٹھایا اس کے بعد ساری کہانی میں نے آپ کو بیان کر دی تو جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھیں گے موسیقا موسیقا